کیلو کے دنیا میں ایک ایسا پلیئر بھی موجود ہے جس کے کیلو کے نیٹورپ دو سو یا تین سو ملین نہیں بلکہ پورے چار سو ملین ڈالر ہے جی ہاں تو ہم بات کرتے ہیں یہ پٹوال کے سب سے بہترین کلاری لیونل میسی کے بارے میں دوستو میسی دنیا کے تیسرے سب سے زیادہ کمانے والا پلیئر ہے جن کو یہ کمیابی رات و رات نہیں ملی بلکہ یہ سالو کے محنت کا حتیجہ ہے میسی کے ماں باپ کام کاش کر کے اپنے بزارہ کرتے تھے بچوان سے ہی میسی کو پٹوال کلنا بہت پسند تھا اور وہ گیارہ سال کی عمر میں بچوں کے ساتھ ایکسٹرہ آرڈنری کلتے تھے لیکن اسے وقت ایک خطرناک بیماری اس کے راستے میں آگئی اور میسی کو اپنا پٹوالر بننا ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہ بیماری گروتھ ہرمون کی بیماری تھی جس کا علاج کا بیمینگہ تھا اور یہ اس کے گھر والے اپورڈ نہیں کر سکتے تھے لیکن پھر میسی کو قسمت میں ساتھ دیا اور میسی کو برسلونہ میں ٹرائل کا ایک موقع دیا گیا اپسی برسلونہ میں موجود کوشن میسی کا پرپومنس دیکھ کر اتنے حیران ہوئی کہ انہوں نے اسی وقت میسی کو اپنے ٹیم میں شامل کیا اور علاج کرنے کا بھی پیسلا کیا میسی کو دوزار چار دوزار پانچ میں برسلونہ کی طرف سے گلنے کا موقع ملا جس میں میسی کی پرپومنس لا جواب تھی وقت گزرتا گیا اور میسی اپنے ہی ریکارڈ توڑتا ہی چلا یہ دیکھتے ہوئے میسی کو ایک رشن ٹیم نے کینلی کی اوپر کی جو پچیس ملین سالانہ دینے کو تیار تھے لیکن میسی نے یہ اوپر قبول نہیں کی اور برسلونہ کے ساتھ رہنے کا پیسلا کیا اور برسلونہ کی طرف سے میسی کو تین تیس ملین ڈالر کی سندری ملتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیڈاز نے میسی کے ساتھ لائف ڈائنگ ڈیل سائن کی جو میسی کو ہر سال بارہ ملین ڈالر دیں گے اس کے علاوہ ٹاٹا موٹر، لیز، پیپسی، ہواوے اور ماسٹر کارڈ جیسے ملٹی نیشنل کمپنی سے بھی میسی کو بہت سارے پیسے آ دے دیں میسی اپنے سارے سورسز سے سال کے ایک سو گیارہ ملین ڈالر کماتے اور اس کے بعد اگر میسی کے کار پلیکشن کی بات کی جائے تو اس کے پاس ایک یا دو گاڑی نہیں بلکہ اس کے پاس تقریباً تیرہ گاڑی موجود ہے اس پوری گاڑیوں کی قیمت تقریباً دو سو پشپن کروڑ سے بھی زیادہ ہے جن میں شامل ہے پراری تری ترٹی پائیو ایس جو میسی کی سب سے پسندیدہ گاڑی ہے مسیراتی گرینڈ ٹیلیزمو ایم سی مسیراتی گرینڈ ٹیلیزمو ایس آوڈی آر ایٹ وی ٹین ڈوڈ چارجر ایس آر ٹی ایٹ آوڈی آر ایٹ سپائیڈر آوڈی کیون سیون فراری ایک فور ترٹی سپائیڈر لیکزیس آر ایکس کارڈلیک اسکولیڈ مینی کوفر رینج روور ووگ اور تویوٹا پری ایس گاڑیوں کے علاوہ مسی کے پاس ایک پرائیوٹ جیٹ بھی موجود ہے جس کا نام گل سٹریم بھی ہے اس پرائیوٹ جیٹ میں ایک کچن دو بات روم اور سولر سیڈز موجود ہے یہ جیٹ خاص طور پر مسی نے اپنی لیے ڈیزائن کروایا تھا جس کی ٹلپور مسی کا نمبر ٹین بھی موجود ہے اس پرائیوٹ جیٹ کی قیمت پندرہ میلین ڈالر ہے جو تقریباً ایک سو بارہ کروڑ روپے بنتے ہیں گاڑیوں اور پرائیوٹ جیٹ کے علاوہ مسی کے پاس کئی سارے پرابرٹیز بھی موجود ہیں ایک پرابرٹیز کیسٹر ڈبلز میں ہے جس میں جیم سویمنگ فول اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پرائیوٹ پیچ بھی ہے اس گھر کی قیمت پنتالیس کروڑ روپیو کی برابر ہے مسی کا دوسرا گھر بلکل پرائیوٹ کی شکل کی طرح بنا ہوا ہے اور اسی وقت مسی اپنی پیملی کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں اور اس گھر کی قیمت اسی کروڑ روپیو کی برابر ہے اپنے اوپر خرچ کرنے کے علاوہ مسی چیریٹیز کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں انہوں نے لیو فانڈیشن بھی لانچ کر رکھی ہے جو دنیا پر میں لوگوں کی مدد کا کام کرتی ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو وچی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے